آدم ناظرین میں محمد عظیر الدین آپ سب پیس اقبال کرتا ہوں ہچین نیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانب ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر انڈین پریمیر لیگ ایک آئی پی ایل جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے یعنی انڈین پوش پالگ علو ارجون کی فلم کا جنون تصورات سے بلاتر ہو گیا ہے کیونکہ بہت سے کرکٹرز کرکٹ کے میدان میں فلم کے مختلف ہو آئیونک کر رہے ہیں رویندر جڑیجا سے لے کر ڈیویڈ وارنر تک یہ ٹرینڈ واقع کرکٹ کی دنیا میں وائرل ہو چکا ہے سب کے لیے حیرت اور خوشی کی بات ہے مشہور پوش پالٹرین کا تازہ ترین داخلہ کوئی اور نہیں بلکہ ویرات کھولی ہے 33 سالہ جو محالی میں اپنا سوہا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے بہت مزے کرتے نظر آئے مختلف موقع پر وہ حجوم سے بات کرتے ہوئے اور ان سے شائقین کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ٹیم کو کش کرنے کے لیے زیادہ شور مچانے کو کہتے ہوئے پکڑے گئے شی ٹیموں کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ڈی سی پی سی سریشہ رگویندر کو اتبار کو وزیر تلسانہ سری نیواز یاد ہونی شہر کے بہترین پولیس افسر کے طور پر اعزاز سے نمازہ نیشنل کرائم ریکارڈ بوٹ ان سی آر بی کے مطابق حیدرباد شہر پورے ملک میں خواتین کے لیے سب سے محفوظ شہر ہے جی انٹی یو کا بی ٹک الیکٹرونکس اور کمیونکیشن کا طالب علم جس نے وپرو اور نوکیا کے ساتھ چار سال تک یورپ میں کام کیا رگویندر ہندوستان واپس آئے اور پولیس میں بھٹی ہوا وہ بخرباد اور سنگا ریڈی میں بطورے ڈی ایس پی تائنات تھی اور دوہزار اکیس میں ایس ایچ ای ٹی میں شامل ہوئے تلنگانہ کے وزیر خزانہ تی حریش راہ نے پیر کو ریاستی خانون ساز اسمبلی میں مالی سال دوہزار باویس سے تیویس کے لیے کروڑا روپے کا بجٹ پیش کیا تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکر راہ نے کئی بار کہا کہ ریاستی حکومت دلید بندھو سکیم کو نافذ کرنے کی پاوند ہے تلنگانہ حکومت نے فلیکشپ پروگرام دلید بندھو کے لیے دوہزار باویس سے تیویس کے لیے سترہ ہزار ساتھ سو کروڑ روپے مقتص کیے جو کہ دوہزار بیس سے دوہزار باویس کے لیے سترہ ہزار ساتھ سو کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کرے گا دس لاکھ فی ایسی خاندان خود روزگار کے لیے دلید بندھو سے کل گیارہ ہزار آٹھ سو خاندان مستفید ہوں گے ہریش راہ نے اس بجٹ کو کیسی آر مارک بجٹ قرار دیا کیسی آر نے ماضی میں کہا تھا کہ ریاست میں دلید بندھو اسکیم کو سیاست کی کوئی گنجائش دیے بغیر لاغو کیا جائے گا اور تمام کمبوں کو خواہ ان کا پارٹی واپس دگی سے کوئی تعلق ہو اس کا آہدہ کیا جائے گا بی جے پی کے ریاستی صدر نے اتوار کو ہیدرباد پارلیمانی حلقے پر خبزہ کرنے کا عظم کیا اور کہا کہ پارٹی پرانے شہر میں گھر واپسی پروگرام کو نافذ کرے گی یہاں چمپا پیٹ میں پارٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر نے کہا کہ بی جے پی کے پاس ہیدرباد پارلیمانی حلقے میں چار اسمبلی حلقوں کو جیتنی کی صلاحیت ہے کیا ہیدرباد کی ایم پی سیٹ پر خبزہ کرنا مشکل ہیں شہر مینی انڈیا کی طرح تھا جیسا کہ کناڑیوں مراتھیوں اور گچھراتیوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا تھا اس کے بعد وہ سب شہر میں دریائے موسی کے دوسری طرف منتقل ہو گئے بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد تمام لوگوں کو جو اے آئی ایم آئی ایم کے غنڈوں کے حملوں کے قوف سے پرانے شہر میں نقل مکانک کر گئے تھے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے واپس لائے چاہے گا کہ انہیں ان کے تمام اساسے واپس ملیں گے ہم پرانے شہر سے گھر واپسی پروگرام شروع کریں گے بندی سنجے نے کہا نیو تلنگانہ ہسٹری گروپ نے کمارم بھیم آصف آباد زلا کے کیرامیری منڈل کے بوری لال گڑا کے مضافات میں ذرائع کھیتوں میں گھنگوں اور ملسک کے چھ اشاری اچھے کروڑ سال پرانے جیواشم کی باقیات کا پتا چلایا ہے نیو تلنگانہ ہسٹری گروپ کے ارکان اہو بیلم کرونا کر بیوی بھدرہ گریش ایس وینو گوپالا چاریولو اور کیرامیری ترو گیتھے کے باشینوں نے یہ تحقیق کی ہے ان سی پی کے سربراہ شرط پوانے عثمان آباد میں تقریر کرتے ہوئے مہاراستہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر دیویندر فڈ نویس پر تنقرید کی ان سی پی کے سپریمو نے ایک بار پھر فڈ نویس کے مشہور مراتھی تفسرہ می پنہا پٹن میں وزیر اعلیٰ کے طور پر واپس آؤں گا کا حوالہ دیا جو انہوں نے ریاست انتقابات سے پہلے کہا تھا انتقابات سے پہلے صرف وہ فڈ نویس کہہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے ہم نے واضح طور پر ایسا نہیں ہونے دیا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے ہفتے کے روز ریپبلیکن نیشنل کمیٹی کے اعلیٰ اتیہ دہندگان کے لیے اپنی ریمارکس میں کہا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایف ٹونٹی ٹور لڑا کا تیارے پر چینی جھنڈا لگا دیں اور روس پر ایس کو بمباری کر دیں کہو چین نے یہ کیا پھر وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم بیٹ کر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جو ایک مزاق کے طور پر سامنے آیا جب اس کے سامائن ہسنے اور ٹالیاں بجائیں جیسا کہ امریکی میڈیا نے ریپورٹ کیا آر ڈی پی آر کے وزیر کے ایس اشورپا جو سابق سی ایم بی ایس یا جورپا کے ساتھ اکثر اختلافات کے بارے میں جانا چاہتا ہے اتوار کے روز ایک غیر متوقع تجویز لے کر آئے جس نے آبرو اٹھائے اشورپا نے تجویز پیش کی کہ شیوہ موگا ہوای اڈے جو سوبنے میں تعمیر کیا جا رہا ہے کا نام یادورپا کے نام پر رکھا جائے ظلہ میں ان کے تاؤن کو دیکھتے ہوئے ہوای اڈے کا نام رکھنے کے لیے ناموں کی ایک لمبی فیرز تجویز کی گئی ہے جس میں حکمرانوں کلادی شیوپا نائے کا کلادی چنمہ اور میورورمہ شامل ہے ادھاکار رنبیر کپور نے اتوار کی شام اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گزاری جب وہ رات کے کھانے کے لیے باہر گئے تھے انسٹاگرام پر جاتے ہوئے رنبیر کی بہن ریدھیما کپور سانی نے ان کے گیٹ ٹوگیدر کی کئی تصاویر شیئر کی تصویروں میں رنبیر اور ریدھیما کے علاوہ ان کی والدہ نیتو کپور اور چچا رندھیر کپور بھی نظر آئے کپور بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے کزن نکھل نندہ اور نتاشا نندہ بھی شامل ہوئے ہندوستانی روپیہ پیر کو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ستی اتر اشاریہ دو کی ریکارٹ کم ترین سطح پر گر گیا کیونکہ روس یوکرین کے جاری تنازے کے درمیان خام تیل کے قیمتوں میں تیزی سے اضافے نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو متاثر کیا انٹر بینک غیر ملکی کرنسی مارکٹ میں روپیہ پیر کے روز انٹرا ڈیٹ ٹریڈ میں ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ستی اتر اشاریہ دو کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ جمعہ کو ایک ڈالر کے مقابلے میں چھتر اشاریہ سولہ پر بند ہوا بینال اخوامی منٹیوں میں خام تیلوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہندوستانی روپیہ پچھلے دو ہفتوں میں تیزی سے کمزور ہوا ہے فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن بھی دبانے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے